موسیقی 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 چار فدگر صاحب دو موگا پانچ کپورتلا ایک بٹھنڈا آٹھ فزلیکہ ایک برناڑا چھے تے مان سا پانچ اے سارے لوگ نیڑے ساڑے ٹھیک ہوئے نے اور بیتے چووی کانٹیا دوران چار ڈیتھ ہی لانیاں گئی آنے امرسر دو پتھانکوٹ ایک تے سنگرور ایک اور دو سو چونتی کیس لیڑے آئے نے امرسر دو پتھانکوٹ دو ترن ترن ایک ہوشار پر دو شید پاکسنگ نگر تے ایک مکسر دو فروزپور دو فدگر صاحب دو کپورتلا دو بٹھنڈا بارا روپڑ چار مانسا چھے مانسا چھ دو پولیس آفیسر نے دیڑے او بھی پولیس ایمپلائی نے دیڑے او بھی پرسونل او بھی پوزیٹیو ہوئے نے اور جدو لو دیانہ دی گل کر دیں آتے سٹھاں دے وچوں پانچ نمے کیس نے جدو سیت کامے ساڑے پوزیٹیو ہوگے سو پنجاب چھ سیت کامے ہیلتھ نال سبندت لوک نے دیڑے یا پولیس نال بی ایس ایف نا ہوم گار نال اس سارے کافی زیادہ چنتا چنے اور دو سو چونٹیاں دے وچوں پندرہ کیس ساڑے او آئے نے چووی کانٹیاں چھ جنا دا سبند انفیکشن دا سبند پنجاب تو بار ہے سو پنجاب تو بار ہوں کتنا کتے پوزیٹیو ہو کے آئے نے سو پانچ وڈے زلیاں دی گل کر لیے پنجاب دے جتھے سب تو زیادہ کیس نے لدیانہ چھ کل آنکڑا تیرہ سو چھتر ایکٹیو چار سو ست بن جانے کیونکہ دو سو ستتر چووی کانٹیاں چھ ٹھیک ہوگے جلندر چھ بارہ سو تیئی کولنے پانچ سو بائی ایکٹیو نے ہون پنجاب چھ سب تو ود ایکٹیو کیس جلندر رہ گئے نے امرسر چھ کل ایک ہزار بارٹ نے ایک سو بنوے ایکٹیو نے سنگرور چھ کل چھ سو اکتالی نے ایک سو بارہ ایکٹیو نے پٹیالا چھ کل پانچ سو چراسی نے تین سو اننجا ایکٹیو نے اور میں تیجی نال پنجاب دے سارے زلیاں دے ایکٹیو کیس وی دازدیاں محالی دے ویچ ایک سو داس ایکٹیو کیس نے گرداسپور چڑھتالی نے پٹھانکورٹ ستائی نے ترن ترنچ اکی نے خوشارپور بارہ نے ایس بی ایس نگر سٹارٹ نے فریدکورٹ پنتالی نے مکسر ساتھ نے فیروزپور پینٹ نے فتگڑ صاحب چوبی نے موگا چٹھائی نے کپور سلا تیتی نے بٹھنڈا بیالی نے روپڑ اکی نے فضلکا چاٹھ نے برنالا چستارہ نے تیمانسا چتیرہ نے کل پنجاب چھو ساتھ ازار اٹھ سو اکی پر بائی سو تی ایکٹیو نے ایکٹیو تو پاہ جیڑے ہون ہسپتالان چھنے آئیسولیشن سینٹران چھو نے ترونجہ سو بند میں ٹھیک ہو کے کرانو چلے گے ایک سو نڈن میں پنجاب تو ایک سو نڈن میں پنجاب تو دنیا تو ودا ہوئے نے سو اے کوویڈنال سبندت آنکڑے سی اور ہون کو جہور سرگرمیات روخ کر دیاں کیپٹن امریندر سنگھ کے ہو جی سختی کر سکتے نے کل کیپٹن امریندر سنگھ نے لوکاں دن آل جدوں آسک کیپٹن پروگرام کیتا آتے ہیں سنکیت دھتے سی ایک ور گل سون لیے کیپٹن امریندر یہ جڑے ہون کل تو پنجاب سرکار اعلان کرے گی کچھ جڑے ہور سکتی اسی وداوہ کے ہاتھے پنجاب بنانی پہ حسانوں میں پنجاب نو دلی یا بامبے یا ہور شہرہ یا سو بیاں مغوں نہیں ہوں دینا ٹامل ناڈو مغوں جتے لکھا دے میں لوگ بمار ہو جانا دیکھو میرا یہ بماری پھیل رہی ہے میری ڈیوٹی ہے کہ اس نو میں کنٹرول کرا جنے تک میں ہو سکتا ہے اور پنجاب لے بھی بہت پویتر ہیں کیونکہ جنے آپ کا کنٹرول کرا گے کدھے نہ کدھے تھا ہے دی کوئی بماری دا علاج نکلو گا کوئی گونیاں نکلنیاں یا کوئی انجیکشن نکلو یا کوئی یا ویکسین نکلو لیکن او دو تھا ہی آپ اپنے لوگوں نے بچا کے رکھی ہے نہیں تھا جڑ ہے انہوں ہندے پچارے گریب انہوں نے پتہ ہی نہیں ہندہ کے ساتھ انہوں کی ہے کوئی کہنا ہے کشنی آل ہے وہ گولی جا کے ساتھ ہو جا ہوتے لیکن انہوں نے ہویا ہندہ ہے کرونا اور وہ پھر بندہ جاندہ ہے اور پھر جد اخیرلی سٹیج جاندے پہنچ دے پہنچ دے پھر کنٹرول نہیں ہندہ پھر بندہ یا تھا آکسیجن سے چلے جاندہ ہے یا وینٹی ڈیٹر سے چلے جاندہ ہے اس کر کے یہ ساڑھے واسطے بہت ضروری ہے کہ ایسی ہو سکتی کریے ساڑھے سرکار کرنوں انانس کرے گی کچھ سوشل گیہدرینگ دے اوپر اسی انانس کریں گے کہ کٹھنی زیادہ ہونا چاہیں گے اور پبلک گیہدرینگ دے اوپر جس طریقے نال اپنے رسم رواج ہندے نے پنجاب چودے تھی بھی کنٹرول کچھ کریں گے جیڑے اپنے کمہ دے وچھے لوگ لگے ہوئے نے انہوں نے واسطے بھی ایک ہی کنٹرول ہے جیسے فکر ماسک ان لوگ ڈاکٹر دستے نے کہ ایک بند کمرے دے وچھے ایتھے بماری پھیل سکتی ہے اس کر کے تیسے کم کرتے ہوئے بھی اپنا تونوں میں ماسک پونا پو اور وہ ماسک نہ پربند جڑا ہے اسی کر رہے ہیں میں جاندہ ہیں ہر نئی بندہ کرید سکتا روج روج ماسک تیسے پاؤ لیکن ڈیپٹی کمیشنرز کو اسی ماسک پڑھوارے ہیں جیرے گریب ہواستے ہیں انہوں نے تیسے رو اور ایک قسم ماسک ہیں جیرے توکے تیسے پھر بات سکتے ہو تو روج شام نو تولو اگرے دن تیسے بات لو اور یہیسی دیریاں تھو انہوں خاص کر کے جیرے ساڑے پنجابی واسطے لے اور لیبر واسطے لے جینا دیکھوڑا ہے نی گنجائش نہیں کہ اپنے ایک خرید سکا تا تیسے میں سارے نو بینتی کر دائیں اپنے جو اپنی کمیشنرز دستن گئے ہو دے راہیں تیسے جا کے ماسک لے لو اپنے اور اپنے اور اپنے پروانہ نو نو سامبو چھوڑی تا شنو امنی گردارا پرمندگ کمیٹی دے نال انہ دے پردان دے نال کیپٹنم رندر نے غل کرن دی غل کہی ہے کیونکہ لنگر دی رسد دے مسئلے تے پنے دی کمپنی دے نال جڑا اقرار ہو رہے ہے او دے سباند دے ویچ کئی پلٹیکل تیرہ ورود کار رہی آنے کی ایس جی پی سی ویر کا تے ملک فیڈ نو ہی موقع دوے پنجاب دی سہکارتہ نو یہ دے نال اچھال ملو گا حالانکہ گوبن سنگھ لانگو آردہ کہنا ہے کہ یہ پوری پرکریا ہے پرکریا دے تحت اجہے فیصلے ہون دے نے جان بوجھ کے جڑا ہے کسے نو اکھو پروکے نہیں کیتا گیا کیپٹنم رندر دی گال سون دیا دربار صاحب دے جڑے آج جڑا کوش ایک مہاراچ بھی آ رہے ہے کہ یہ جڑا کیے ہو ہے آپ ہون مہاراستہ تو لے رہے ہیں اور ایتو نہیں لے رہے یہ بلکل میں یہ دے حق چنی میں سمجھ رہے کہ پنجاب دا جڑا کی ہے ایتو چنگا کے اتقلے ہوئی نہیں سکتا اور دربار صاحب دے بھی سب تو اچھا کیا ہونا چاہیے دے پہ کیوں تس ہی مہاراستہ تو لے کے آ رہے ہوں ساڑے ہیں تھے مارک فیڈ توڑنوں پورا ایک سو ایک پرسنٹ جڑا ٹھیک ہی ہے وہ تو انہوں دے ہوگا ہوتے تھا پتہ نہیں کی کتوں ہوں دے نہیں کتوں نہیں ہوں دے اور ساڑے دیری انڈسٹری پنجاب دی جڑی پھیلی ہوئی ہے ساڑے دوسری فصل نو تا گوہ مجھا نو مند دے آپ کہ یہ دوسری فصل ہے دوسرے ایتو لوگ جڑے جمیدار نے اپنا گزارہ کر دے نے تو انہوں نے اپنے مدد نہیں کرنی اب باروں کیوں نے انہیں اپنے دربار صاحبات سے میں آس کر دا ہے کہ شلومنی کمیٹری دے پردان صاحب ساڑے مارک فیڈ تم نارگال کر کے آپ ساڑا کیوں رہنگے اور پنجاب دے دربار صاحب دے بیچے پنجاب دے کی یہ تو ان اچھا کیوں قدے بھی نہیں تھنے سکول فیصہ نے مام لے تے بھی کیپٹن امریندر نے کافی سخت سٹینڈ لیا ہے ایک بار سکول فیصہ نے کیپٹن امریندر دی گل سونتی ہے تنسی کئی بار میں نو پچھیاں نے اپنے کوریجز دے امتحان دیا اور کی کچھ ادیچ ہونا چاہینا ہے اور کیسے اپا امتحان بغیر لوگوں نے پاس کرا سکتے ہیں میں تھوڑے نال بلکل سہمت ہے اس کا اچھا ہے اور میں سمجھنا ہے کہ یو جی سی نو سٹیٹا دے چھڑنا چاہینا ہے سی دیکھو پیلی گل ساڑی ہے لوگوں دے سیت ایک گلہ سکولہ نہیں ہے اور کالجہ نہیں ہے یونیورسٹی بات چاہینا ہے پہلا میں اپنے بچہوں نے سرکشت رکھنا چاہنا ہے اور اس کر کے میں پرائیم منسٹر نے بھی چھٹی لے کیسی کہ یو جی سی نو کہو کہ جو سٹیٹا دے چھڑو یا اینالہ جنہاں فیصلہ کیتا ہے اسی اپریل کہ اسی سٹیٹا دے چھڑ دیاں وہ فیصلہ کر لیں اور دوبارہ اس نو لاغو کروانے ہیں ہون سانو انہاں نے اپنا اپریلہ فیصلہ بھل کے کچھ اور بنا دیتا یہ میں او دنال سہمت نہیں ہے تو ایک گلت ہے اے ہے کہ اسی پرائیم منسٹر صاحب نے کال لیٹر لکھی ہے اور میں آج کر دیا کہ او ساڑینا سہمت ہوں گے اور یو جی سی نو ایک گلہ جرور تصنگے کہ اسی بچہوں نے دائیں تحان نہیں کرا سکتے پچھلے سیمسٹر تو جیڑا کچھ ہونا نے مارک سے جو پاس ہوئے نے انہوں نے پاس کر دے دوسرا سکول فیز دے بارے یہ بار بار رہن دیا نے اور میں بلکل اپنے جڑے لوگ نے انہوں نے دیلان سہمت ہے انہوں نے دیلان میں ہے بلکل ہر پکوں کہ جدو تسی سکول چلنی رہے جدو سکولنے دے بچہ پڑھنی رہا تک تسی کونہ دے فیز کیسے رہ سکتے ہو نہ استعمال کرنے سکولنے نہ تسی پڑھنے ہو نہ کوئی بلڈنگ دے بچہ جان دے نہ کوئی بسے دے بچہ جان دے نہ کوئی تسی انہوں نے روٹی دینے ہو کھان نو لنچ وغیرہ ٹائم تے تب پھر انہوں نے کس واسطے دین تو انہوں فیز اس کر کے میں انہوں نے سہمت ہے اور اسی گورنمنٹ اس نو اپیل لے بچہ جاری ہے ہائی کوٹ چھے اس طلابہ بھی کئی ہور مسئلے سی جنہاں تے کیپٹن مرندر سنگھ نے اپنی گل رکھی کچھ آسک کیپٹن جیڑا کیپٹن مرندر دا لائی پروگرام سی ہو دے چھ کچھ سوال آئی سی لوکان دے ہو دے جواب کیپٹن مرندر پارٹی دے بچ دکھل دینا یہ ساڑا کامنی وہ تک کدھے دو بن جاندے نہیں کدھے پانجبان جاندے نہیں کدھے ست بن جاندے نہیں تو میں تھا کہ تیہاز تسی پڑھو جڑا تھوڑے بہتا سنتالی دے بات دائم تیہاز ماستر تارہ سے ایک بار چھے ماستر تارہ سنگھوں دے اکالی گھدار کٹھا سی پھر تو بعد پھر سنتفتہ سنگھ دہا بھی ہو گیا اور ایک ماستر جیدہ ہو گیا پھر کئی انیس او چھراسی تو بات میں نکل ساتھ آکالی دال ہو گیا سے اکالی دال دا تا ہوندے ہیں نا ربڑ کے چلو یا اندر کر دو وہیں چالتا رہے ہیں نا انہا دے کام کدھے لمڑے ہو جاندے نہیں کدھے چوٹے ہو جاندے نہیں تو ساڑا کی دس ہو ساڑا کام ہے اس دے پھر انسان آل سانی عمرو رہے نہیں انہا کالی دال دے بچے اگر وہ انہا دے نال نہیں بڑھے اور الاغ ہو جاندے نہیں تا ساڑھا کیا کم ہے اس چھاں کیا ساڑھا کم جڑھے جڑھے ہور نے سمرنجیل سنگھ مال دینال وہ بھی اکالی دل ہیں اور ہور کون ہے انیس اور بھی اکالی دل ہیں ایک اے اکالی دل نہیں اے بھی میرا دو چار ہور اکالی دل بن جانے نے دو چار دینا دے چیز طریقے نہ لے نا دا کام چالے ہیں تو چلن دے ہو چلن دے ہو جنے ہون دے سیاست چلنی چاہیں دی ہیں بس اور دیکھو یہ ڈیموکریسی دا ایک نچوڑ ہون دا ہے کہ لوگانی اپنی خواہش ہے جدہ تسی جانا چاہنے ہو جدہ جانا چاہنے ہو جدہ جانا چاہنے ہو ادھر جاؤ جو تھوڑی سوچ ہے ادھر ملو لیکن گڑھ بڑھ نہیں ہونی چاہنے دی سو بیچ میرا میں نے کوئی اتراز نہیں کہ تسی جنہیں مارکی پارٹیاں اورے بنانو لوک انصاف پارٹی بھی ہے اور بھی نہیں لیکن تسی اگر کوئی سمجھ ہے کہ ایچھے گڑھ بڑھ کراؤں گے پنجاب چورہ جی آپ آبا خراب کروں گے پھر میں سکتی کروں گا نہیں تھوڑی سیاست ہے جو ملو لیکن سیاست نہ لیا سیاستی سوچ جدہ درمان جیدہ جانی ہے وہ دل ہے جو تیا ہون سون دیا کچھ اور تازے بیاں جو پسلے دنہ تو کافی ایک چرچہ دا بشا بنیا ہویا ہے گا کہ انی پانج دو جار سوڑا نو گردوارہ سری رام سار ساو پابلیکیشن پا آگ دے بچ ایک بہت دکھدائی کارنا باپری سی اور جیز دے بچ شریگر گانس صاحب جیدہ پانج پابل شروپا نو اگلا گئی سی اور اگنو بڑا بجانبا آتے جدو جڑے اگ بجا ہو جانترسان ہو آئے سو پانی دے نا بھی ساڑے جڑے پابل شروپ سی کو جا نقصانے گئے سی سو اس لئے ایک بہت مدپا گی کٹنا سی او سمیں شومنی گردوارہ پربانت کمینٹ دی انتران کمینٹ دی بیٹنگ بھی رکھی ہوئی سی اور جتھے دار افتار سی مکڑ او سمیں پر دا آنسن اور او جڑی انتران کمینٹ دی میٹنگ سی او بھی بلت بھی کتی گئی شومنی گردوارہ پربانت کمینٹ دی بہت سارے ادکاری سکتر تے ہور سارے ادکاری شومنی گردوارہ پربانت کمینٹ دی میمبر سہبان انتران کمینٹ دی میمبر سہبان بھی اس موقعہ تے پجے سن اور انہا جو چودہ گروہ ساہیو دے پابل شروپ سن اور اوڑنا نو گویندوارہ ساہب جا کے سسکار کیتا گیا گردوارہ پربانت کمینٹ دی بہت ساہب دیوان حال بکھے جو پچھلے دنی پاکستان بکھے انہی پروار دے جی جڑے درد میں ہاتھ شیدہ سکار ہو چکے سن اور کچھ بیکتی جڑے سی اور جاکمی بھی ہو گئے جنہاں بچ بھی بیاں بھی سن بچے بھی سن بجرگ بھی سن اے حادشہ کو دکتی طور تے اس میں باپرہ جنہوں کے او پروار اپنے کسے سماغ میں دے بچے سری نرکانہ ساہب وکے ہو کے بابس اپنے کرانوں جا رہے سن ایک ریل حادشہ ہویا ہے اور انہاں بچنیا آتما نو شرطہ دے پھول پیٹ کریں گیتے گئے نے پنجاب شمیلے بچے فیلال ہیں نہیں نمیت تازی آپ ڈیٹ نال فیر ملانگے سرندر ڈالا نو دیو اجازت بہت بہت موسیقی